آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید زندگی میں دانت کے درد کو محسوس کیا ہو یہ درد بعض وقت بڑا شدید نویت کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے علاوہ دانت کی خرابی کی اور کیا علامات ہیں؟ اور اگر یہ درد یا ان علامات کو لے کر داکٹر کے پاس یا ڈینڈس کے پاس جائے جائے تو اس کے پاس اس کا کیا حل یا ٹریٹمنٹ ہوگا؟ آج یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے اندر اسلام علیکم ویڈرز میں نام ہے ڈاکٹر طلاع بن اسلام ہم میں سے چند خوش نصیب ایسے ضرور ہوں گے جن کو کبھی بھی زندگی میں دانت کا درد نہیں ہوا گا لیکن ہم میں سے اکثریت اس تکلیف دے تجربے یا مرحلے سے ضرور گزری ہوگی اس لیے یہ تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ دانت کس چیز سے بنا ہوا ہے اس کی لیئرز کتنی ہیں کیا ان کا فنکشن ہے میں آسان الفاظ کے اندر آپ کو بتاؤں تو دانت تین لیئرز کے اندر کوئی بھی دانت تین لیئرز کے اندر مشتمل ہوتا ہے سب سے اوپر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے جو ہم سب کو نظر آتی ہے سیکنڈ جو لیئر ہوتی ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور جو اندر کی جو لیئر ہوتی ہے سب سے اندر جو اس کا گودہ ہوتا ہے اس کو پلپ کہا جاتا ہے یہ لیئر انتہائی سنسٹیو ہوتی ہے اس میں محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اسی کے اندر جو خون کی جو شاخے ہیں چھوٹی چھوٹی باریک شاخے ہیں وہ بھی اسی کے اندر ہوتی ہیں اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بیکٹیریا کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جب وہ کیویٹی بنانا شروع کرتے ہیں کسی بھی دانت کے اندر تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلی لیئر اگر انوالو ہو بیکٹیریا کی ایکٹیویٹی سے تو پھر اس میں چھوٹا سا کوئی بلیک کلر کا ڈاٹ بن جاتا ہے ایسے موقع کے اوپر کسی بھی مریض کو کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہوتی دوسری لیئر جب انوالو ہوتی ہے جب وہ تھوڑا سا اور کیویٹی بننا سٹارٹ ہوتی ہے اور کیویٹی گہری ہوتی ہے تو اس صورت میں مریض کو دو تین کمپلین ہو سکتی ہیں پہلی کمپلین تو یہ ہو سکتی ہے کہ جی تھنڈا یا گرم یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا لگنا شروع ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ جی کیویٹی ہے اندر کوئی ہول ہے دانت کے اوپر یا دانت کے اندر تیسری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیویٹی دو دانتوں کے درمیان ہو یا اس دانتوں کی اس سرفیس کے اوپر ہو جو دو دانتوں کے درمیان ہے تو ایسی صورت میں بعض لوگ دو دانتوں کے درمیان جہاں پر یہ کیویٹی ہوتی ہے وہاں پر کھانا پھزنے کی بھی شکایت کرتے ہیں لیکن اس سیکنڈ لیئر کی انوالگمنٹ کی وجہ سے یا اس سیکنڈ لیئر جب یہ انوالگ ہوتی ہے تو اس صورت میں شدید قسم کا درد نہیں ہوتا ہے ہاں تھنڈا گرم ضرور لگ سکتا ہے فیل ہو سکتا ہے تھنڈا لگنا لیکن درد نہیں ہوگا جب یہ آخر کی لیئر انوالگ ہوتی ہے اور جب بیکٹیریا آخر کی لیئر جس کو پلپ کہا جاتا ہے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو پھر شدید نویت کا درد ہوتا ہے یہ درد بعض اوقات پورے جوڑے کے اندر کان تک اور آدھے سر تک بھی جا سکتا ہے لیکن یہ درد کچھ اس کی درد کی خاصیت ہیں ایک تو یہ درد چوبیس گھنٹے نہیں ہوتا ہے یہ چند گھنٹوں تک میکسیمم رہتا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اچانک سے دوبغارہ سے درد ہو سکتا ہے اسی دن کے اندر ایک دن میں کئی کئی بار ہو سکتا ہے رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو یہ درد شروع ہو سکتا ہے اور پھر یہ درد بعض اوقات تھنڈا پانی پینے سے شدید نویت کا شروع ہو جاتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آخر کی جو اندر کی جو لیئر ہوتی ہے جس کو پلپ کہا جاتا ہے وہاں تک بیکٹیریا یا ان کے جو جرسیموں کے جو ٹاکزنز ہوتے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جس کی وجہ سے آخر کی جو پلپ ہے وہ شدید نویت کی ریاکشن شروع کرتی ہے اچھا پھر جب یہ پلپ انوالو ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ ڈیڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جیسے جیسے ڈیڈ ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے جو درد کی نویت ہے یا درد کی شدت ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے بہت سارے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ایک یا دو دفعہ اپیسوڈ یا ایک دو دفعہ ایسی درد کی شدید نویت کا درد ہوتا ہے دانت کے اندر اور اس کے بعد پھر سارے زندگی اس دانت کے اندر درد نہیں ہوتا بعض اوقات یہ انفیکشن نیچے ہڈی میں اور اس کے بعد پھر آگے جاگر کے جو سوٹ ٹیشیوز ہمارے ہوتے ہیں گال ہو گئے ہیں یا گردن کی طرف ہو گیا ہے وہاں تک بھی نکل سکتا ہے ایسی صورت میں چہرے پہ سوجن آ سکتی ہے گردن میں سوجن آ سکتی ہے یا اگر اندر کی طرف انفیکشن جائے تو زبان کی طرف بھی سوجن آ سکتی ہے اس کے ساتھ کچھ بخار بھی ہو سکتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ انفیکشن باڈی کے کنٹرول سے باہر ہے اور کافی ایکٹیولی آگے جا رہا ہے ایسی صورت کے اندر یہ خطرے کی علامت بھی ہے اور ایسی صورت کے اندر فوری طور پہ ہسپٹل یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے لیکن اکثر اوقات یہ انفیکشن اس حد تک نہیں بڑھتا بلکہ اوپر سے دانت کھوکلا ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ کبھی بھی پھر درد نہیں کرتا اب تھوڑ سے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس لیول کی اوپر کیا علاج ممکن ہے اگر سب سے اوپر کی لیئر انوالو ہے جو کہ سب سے ٹاپ کی لیئر کہلاتی ہے وائٹ کلر کی جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر جیسے پیشنٹ کو کوئی کمپلین نہیں ہوتی اس جگہ پہ اگر پیشنٹ دینڈسٹ کے پاس جاتا ہے تو وہ ہلکا سا اس کو کلین کر کے ایریے کو کلین کر کے ایک کوئی سویٹیبل کوئی اچھی سی فیلنگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوسری لیئر جب انوالو ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی فیلنگ کے چانسز ہیں اس کو ایریے کو کلین کیا جاتا ہے ڈریلنگ کی جاتا ہے اس سارے کے سارے ایریے کو کلین کر کے اس میں کوئی بھی فیلنگ کی جا سکتی ہے لیکن جب سب سے اندر کی لیئر انوال ہو جائے جب پلپ انوال ہو جائے جب شدید قسم کا درد ہو اس صورت کے اندر سیمپل فیلنگ یا آم فیلنگ یا آم ڈریلنگ سے کام نہیں ہوتا ہے اس صورت میں پھر اس پوری کی پوری پلپ کو نکالنا پڑتا ہے اندر تک جڑوں تک اس کی کلیننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر جڑوں کی الگ فلنگ ہوتی ہے اور ٹاپ کی جو اوپر کی جو سرفیس ہے اس کی الگ کلیننگ ہوتی ہے اس سارے کے سارے جو کلیننگ کا جو فیز ہے یا اس جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو روٹ کنال ٹریٹمنٹ یا آر سی ٹی کا نام دیا جاتا ہے اگر کہیں پر فلنگ کا چانس ہے تو اس کو فل کروالیا جائے اس سے پہلے کہ وہ مزید خراب ہوتے ہوئے سب سے اندر کی لیئر کو انوالف کرے اور روٹ کنال کروانے کی نوبت آئے اس سے پہلے فلنگ کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن ایک دفعہ اندر کی پلپ انوالف ہو گئی تو پھر روٹ کنال کروانے کے علاوہ یا پھر دانت کو پورا نکلوا دیا جائے ان دو ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی تیسر حل نہیں ہے اپنا اور اپنے دانتوں کا خیال رکھئے گا کسی بھی قسم کی علامات ہوں ڈاکٹر کے پاس یا ڈینٹس کے پاس جا کر کے ضرور مشورہ کی جائے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے شکریہ